بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زیاؤلک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹورک خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے بزنس فورم آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان نے اسلام آباد کے ایک ہوتل میں سیمینار کا نکاد کیا سیمینار میں آزاد کشمیر میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور اسے سنتی زون بنانے اور نوجوانوں کو کاروبار کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں سیمینار میں بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت شورکہ میں عمران عزیز خان صدر بزنس فورم آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور فاز گروپ کے مالک ڈومینوز پیزا کے شریک پارٹنر محمد شکیل یو ایس اے فرحان عزیز خان پائر گروپ یو کے چودری نئی مختر فرانس سمیت امریکہ یورپ برطانی اور مشرق وستہ کے مختلف ممالک شہری بھی اس میں شریک تھے اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معروف بزنس مین چودری نئی مختر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں غیر ملکین انویسٹمنٹ کے وسیع مواقع موجود ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کو اوورسیز انویسٹرز کو قائل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے آزاد کشمیر میں محصر میکنزم موجود نہیں ہے میرپورچ چیمبر آف کامرس بھی فارن انویسٹمنٹ کے لیے حوصلہ افضاء اقدامات نہیں کرتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیاست میں آنا پڑا ہے فارن انویسٹمنٹ ہوگی تو مسائل کا خاتمہ ہوگا انہوں نے کہا کہ غیر ملکی انویسٹر آئیں گے تو منافع بڑے گا مسائل کا خاتمہ ہوگا اور روزگار کے مواقع لوگوں کو میسر آسکیں گے انہوں نے واضح کیا کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فارن انویسٹر کے بزنس کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے اوورسیز کو مواقع دیے جائیں کہ وہ آزاد کشمیر میں کاروبار کا آغاز کریں انہوں نے کہا کہ بیشتر بار حکومت سے اقدامات کے لیے اپیل کر چکے ہیں مگر حکومت معاملات کی درستگی کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین خبریں اور تبصریں